ہائے اسلام علیکم ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم سیکشول گیس آرڈرز ان انفرٹلیٹی سپیشلیس وارکن ہیر ایک سائرہ ہیل کیر این ہجامہ سینٹر بارہ بنکی اتر پردیش پچھلی دو ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا ہے پی سی او ڈی اور پی سی او ایس کے بارے میں ہم نے بہت ہی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کی پی سی او ڈی کیا ہوتا ہے پی سی او ڈی کن کن کارانوں سے ہوتا ہے ہارمونال ایم بیلنس جو ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہارمونز ہیں جن کا اس میں رول ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے بہت ہی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو دو ویڈیوز میں ڈسکس ہی ہیں آج کی یہ ویڈیو پی سی او ڈی کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے ڈائیٹس پلان کے بارے میں کچھ ایسی ڈائیٹ کے بارے میں کی اگر آپ کو پی سی او ڈی ہے تو اس کے سمٹمز کو کم کرنے کے لیے آپ کون سی ڈائیٹ استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے پی سی او ڈی کے جو سمٹمز ہیں اگر وہ ڈائیٹ آپ لیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے سمٹمز میں اور اضافہ ہو جائے گا بسکلی ہم آج کی اس ویڈیو میں وہ دونوں طرح کی ڈائیٹس آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ کو کیا لینا چاہیے اور آپ کو کیا آوائٹ کرنا چاہیے کیا نہیں لینا چاہیے کون سی ڈائیٹ ایسی ہیں جن کے لینے سے آپ کے سمٹمز میں اور اضافہ ہوگا اور کون سی ڈائیٹ ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو لیں گے تو آپ کے سمٹمز میں کمی آئے گی اور دھیرے دھیرے پی سی او ڈی آپ کا ریزول ہونے کے چانسز بھی بنیں گے کیونکہ ٹریٹمنٹ کا ایک پارٹ دوا بل غزہ بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں تو دواوں کے غزہ کے طرح بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو جاننا کہ اگر آپ کو پی سی او ڈی ہے اگر آپ کو پی سی او ڈی کے شکایت ہے تو آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے فر ایجامپل بہت ہی کومن چیزیں ہیں جو عام طور پر لوگ کھاتے رہتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا پی سی او ڈی اگر آپ کو ہے تو اس صورت میں آپ کو شگر کا کنزمشن جو ہے بہت ہی کم کرنا چاہیے ریپائن فلور جو ہوتے ہیں جو آٹے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت ہی کم کھانے چاہیے ڈیری پروڈکٹس آپ کو جو ہے جیسے کی بہت کم کھانے چاہیے کاربو ہائیڈریٹ ہیں وہ آپ کا بہت ہی کم ہونا چاہیے نہ کہ برابر ہونا چاہیے را فروٹس ہیں وہ آپ زیادہ کھائیے ایسی صورت میں گرین لیفی ویجیٹیبلز جو ہوتے ہیں ہرے پتے والی سبزیاں وہ آپ زیادہ کھائیے ایسے فوڈ آپ کو کھانے چاہیے جن کا جی آئی یعنی کی گلائسیمک انڈیکس جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے آپ کا لو ہو ہائی اگر ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو پریشانی ہوگی لو جی آئی کے پروڈکٹس اور فوڈز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو لینے چاہیے گلائسیمک انڈیکس جن کا لو ہو وہ آپ کو کھانا چاہیے تو یہ ایک طرح سے میں نے اور دے دیا آپ کو کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے ڈیٹیل میں ہم بات کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے جاننا کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے کون سی ڈائیٹ کون سی فوڈز آپ کو فائدہ پہنچائیں گے اگر آپ کو پی سی اوڈی اور پی سی اوڈی اور کون سی ڈائیٹ اور کون سی فوڈ آپ کو نقصان پہنچائیں گے یہ چیزیں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے تو چلیے ڈیٹیل میں آپ سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کو پی سی اوڈی ہے تو اس صورت میں آپ کو کیا کھانا چاہیے جیسے میں نے آپ کو ایک طرح سے تعارف آپ سے کرایا ہے نا ایک اوڈر ہم نے دیا تھا اس میں کچھ چیزیں ہم نے بتائی تھی سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گرین لیپی ویجیٹیبلز کا آپ کا کنزمشن بہت ہائی ہونا چاہیے آپ کو ہرے پتیدار سبزیاں جو ہیں وہ وہ زیادہ کھانے چاہیے فروٹس آپ کو جو ہیں نا موسمی فل جو ہوتے ہیں وہ آپ زیادہ سے زیادہ اس میں استعمال کریں تاکہ آپ کا جو سیمٹمز ہیں وہ ریزولو ہوں اور آپ کو جو ہے اس میں اور پریشانی نہ ہو ہیلڈی فیٹس ہیلڈی فیٹس کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا فیٹس دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے نون ہیلڈی اور دوسرا ہوتا ہے ہیلڈی ایک ہوتا ہے بیڈ فیٹس اور ایک ہوتے ہیں گوڈ فیٹس تو آپ کو گوڈ فیٹس اور ہیلڈی فیٹس لینے چاہیے اس میں جیسے کی اومیگا 3 پیٹس ہے یہ آپ کو لینا چاہیے اور بیڈ فیٹس جو ہیں وہ آپ کو نہیں لینا چاہیے اس میں آپ کو نٹس کا استعمال کرنا چاہیے ہے نا نٹس جو ہیں آپ ان کا استعمال کریے سیٹس ہیں آپ ان کا استعمال کریے فیش آئل جو آئلی فیش ہوتی ہیں نا مچھلیاں جو ہوتی ہیں آپ ان کا استعمال کریے ہے نا یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے استعمال کرنے سے یہ آپ کے اندر جو ہے سمٹمز میں کمی ہوگی آلیف آئل ہے آپ ان کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو استعمال کرنی ہیں باقی اور دوسری چیزیں جو ہیں آپ کو ان سے بچنا ہے لین پروٹین جو ہوتی ہیں جسے کہ فش ہے چکن ہے آپ ان کا استعمال کریں گے یہ فائدہ پہنچائیں گے آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیری پروڈکٹس ہیں آپ کو ان سے بچنا چاہیے اب ڈسکس کر لیتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جن سے آپ کو بچنا ہے اور ان کو آوائٹ کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کاربو ہائیڈریٹس ریفائنڈ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں ان سے آپ کو بچنا ہے کاربو ہائیڈریٹس سے آپ کو بچنا ہے تو اسی طریقے سے مفینس ہیں کیکس ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو نقصان پہنچائیں گے شگری جو اس طریقے سے دیری پروڈکٹس ہوتے ہیں شگر کے پروڈکٹس ہوتے ہیں ہائی جی آئی انڈیکس جن کا ہوتا ہے جن کا کافی زیادہ ہائی رہتا ہے جیسے کی آپ کے white rice ہیں ہے نا mashed potatoes ہیں آپ کے ان ساری چیزوں سے آپ کو بچنا چاہیے آپ کے چاول کے بھی cake آتے ہیں نا rice cake آتے ہیں ان سے آپ کو بچنا چاہیے dairy products میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے بچنا ہے آپ کو soy products soybean کے جو products ہوتے ہیں آپ کو ان سے بھی بچنا ہے تو یہ سارے products آپ کو نہیں کھانے اس طرح کی جو diets ہیں انہیلڈی diets ہیں یہ ساری چیزوں سے آپ کو بچنا ہے اور یہ چیزیں آپ کو نہیں کھانی ہیں دیکھئے ایک بات تو ہو گئی یہ کہ آپ کو کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے یہ پی سی او ڈی میں جو ہے اگر pregnancy آپ plan کریں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں بہت زیادہ problem ہوتی ہے پی سی او ڈی یا پی سی او ایس اگر کسی کو ہے تو پی سی او ڈی تو ہو جاتی ہے بہت سارے patients ہیں لیکن بہت زیادہ complications کے chances ہوتے ہیں تو اس لیے recommended یہ ہے کہ اگر آپ کو پی سی او ڈی ہے یا پی سی او ایس ہے تو pregnancy کے لیے directly آپ try نہ کریں پہلے آپ اس کا proper way treatment لے لیں treatment کے options کے اگر ہم بات کریں تو modern pathie میں الوپیت میں اس کا اتنا اچھا treatment available نہیں ہے وہاں پہ آپ surgery کرا سکتے ہیں medicines کے through اس کا treatment جو ہے وہ یونانی system of medicines میں یونانی کی medicines کے through اس کا بہت ہی اچھا treatment 5 to 6 month میں successful ہوتا ہے اور یہ ساری جو ہوتی ہیں آپ کی dissolve ہو جاتی ہیں تو ایک بار اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی ہے پی سی او ڈی ہے پی سی او ایس ہے یا پھر دوسرے gynecological disorders ہیں تو ان کا بہت ہی اچھا treatment الحمدلہ یونانی system of medicine میں ہوتا ہے تو آپ ایک باری اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں بہت treatment کرا چکے ہیں pregnancy بھی نہیں conceive ہو رہی ہے آپ کو ہے نا بہت زیادہ آپ پریشان ہو چکے ہیں تو ایک مرتبہ یونانی system of medicine میں جو یونانی physician ہیں specialize ہیں اس treatment کے لیے آپ ان سے consult کریے ان سے مشہورہ کریے انشاءاللہ آپ کو وہاں سے کوئی نہ کوئی اسطال ضرور ملے گا اور یہ diseases آپ کی بلکل کیور ہو جائیں گی بلکل بھی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ تین ویڈیوز میں جو ہم نے پی سی او ڈی اور پی سی او ایس کے بارے میں information آپ لوگوں کو دی ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں آیا ہوگا آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے بارے میں آپ کی knowledge جو ہے وہ gain ہوگی اور صحیح information آپ تک پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا تو thank you very much بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کلی پر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک بر تر تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم